ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا جو باپ ہے نا مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور میرا سارا مال جو ہے نا فرچ کر دے باپ کی شکائق ہے باپ اچھا قانون واقع یہی ہے اگر میری کمائی کچھ الگ ہے باپ سے مدد لیے بغیر تو قانون یہ کہتا ہے کہ میرے باپ مجھ سے پوچھتے لیں بیٹا میں یہ لے نو رکھ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے اببا کو اب انہیں پتا چلا میرے بچے نے میری شکایت کی تو انہیں شیر کہنے شروع کی زبان سے نہیں دل میں دل میں کہتے جا رہے ہیں کہتے کہتے مسجد آگئی تو لبا چھوڑا مدینہ تھا تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے یا رسول اللہ اس نے نا اپنے بیٹے کے اس شکایت پرنا دکھی ہو کر کوئی شیر کہیں تو آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ اسے کہیں تیرا مقدمہ بات میں سنا جائے گا پہلے وہ شیر سنا تو آپ نے اسے فرمایا وہی تیری بات بھی سنیں گے لیکن وہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ شیر سناو جو تیری زبان سے تو آدھانے ہوئے صرف بزم تصور میں سجے اور نکل گئے تیرا اللہ کہہ رہا وہ سنا وہ کہنے گا اشادو احنا کا رسول یا رسول اللہ پہلے بھی آپ کو رسول مانتے ہیں پر ایسی بات تو اسے ہمارا ایمان اور آگے چلا جاتا ہے اللہ کی قسم یا رسول اللہ یہ زبان حرکت میں نہیں آئی صرف تصورات کی دنیا میں چند گلے شکوے الفاظ کا روپ دھار کر آئے اور پھر گم ہو گئے مٹ گئے آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے کہاں کہچا چلو سنا تو سایی بیٹھا تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا شوڑ دیا پہلا ہسرائی خنجر ہے تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا ہم تیرے لیے جینا شروع کیے تیری ایک مسکراہت کے لیے ہزاروں دکھ شیلے تیری ایک راہت کے لیے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں پسے تیرے ایک آنسوں نے ہمیں ساری دات تڑپایا تیری ایک آہائی نے ہمیں ماہی بیعاب کر دیا تو رویا ہم روئے تیری بیماری نے ہمیں لاکھوں شکوب و شبہات میں جرا دیا کہ ہائی یہ نہ ہو جائے ہائی وہ نہ ہو جائے ہائی بچہ نہ مر جائے ہائی بچہ وہ یہ نہ ہو جائے ہائی وہ نہ ہو جائے اپنی ہر خواہش تجھ پہ قروان کی کمایا تیرے لیے بچایا تیرے لیے تجھے تھندک دینے کے لیے گرمی سے لڑا تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے یخ بستہ ہواوں سے لڑا وقت کے پہیے نے گردشِ ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کیا میری کمر جھکتی چلی گئی تیری کمر اٹھتی چلی گئی میرے پتے جھڑ گئے تُو سرسبز درخت بنا میں سوک کے لکڑی بن گیا تُو ہرا ہو کے پھلدار درخت بن گیا میری کمر جھک گئی تیری کمر اٹھ گئی تو اب مجھے خیال آیا جب یہ جھکی کمر والا تھا جب یہ میری گود میں تھا اور وہیں سے گود اٹھاتا تھا اسے کندھے اٹھاتا تھا اسے انگلی پکڑ کے چلتا تھا اس کی ایک خواہش کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے کیا کیا پاپڑ نہ بے لے کیا کیا نوکریاں نہ کی کیا کیا ملکوں کی خاک نہ چانی تکے نہ کھائے اب یہ بڑھا ہو گیا ہے تب میں یوں ہوں یہ یوں ہے اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا اب یہ میرا سہارا بنے گا ایک دم میں نے کیا دے گا جس دن کی میں امید رکھتا تھا کہ جب میرا پڑھا پا آئے گا تو یہ میری ناٹکی بنے گا جب میری ہڈیوں سے پانی نکل جائے گا تو یہ میرا پانی بنے گا جب میرے پھول پتے جھڑ جائیں گے تو یہ میرے لیے چھاؤں بنے گا ایک دم تیری آنکھیں چڑھ کے ماتھے پر چلی گئیں اور تونوں مجھے یوں دیکھا جیسے میں اجنبی ہوں تیرا کچھ نہیں تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں تونوں یوں دیکھا مجھے لگا میں تیرا نوکر ہوں تیرا ابا نہیں ہوں میں نے تیس سال خواب دیکھا تھا خواب اب میری آنکھ کھلی ہے میری آنکھ کھل گئی ہے وہ خواب تھا میں تو نوکر تھا بابا نہیں اچھا اچھا چھلو نوکر سے بھی تو ملک پوچھ لیتا ہے نا کیا حال ہے اتنا ہی کر لے مجھے نوکر سمجھ کے پوچھ لے بابا جی کیا حال ہے کچھ چیزیں چاہیے تو نہیں اچھا چلو مجھے پوڑوسی سمجھ لے مجھے پوڑوسی سمجھ لی میں طرح پوڑوسی ہوں تو پوڑوسی کے حق بتائیں اللہ کے نبی نے مجھے پوڑوسی سمجھ لے ایسا تو نہ کہہ رہا کہ جیسے تُو نے مجھے دیکھائی نہ ہو میری گود میں تُو سویا ہی نہ ہو میرے کندوں میں تُو چڑھائی نہ ہو میری انگلی پکڑ کے تُو چلا نہ ہو میری کمائی کو تُو نے کھایا نہ ہو میرے نبی کی ہچکیاں لگ گئیں ہچکیاں صرف آنسوں نہیں ہچکیاں لگ گئیں پھر آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑا یوں دھکا دیا ہو اٹھا دور ہو جاؤ اَنْتَوَحَا قَلِ الْحَبِي تُو تیرا سب کش تیرے باں کا ہے جب یہ تمہیں نہیں پڑھایا جائے گا تمہیں کیا خبر باپ کسے کہتے ہیں تمہیں کیا خبر ماں کسے کہتے ہیں بھائی کسے کہتے ہیں خون کا رشتہ کیا ہے سچا ہی کیا ہے کیاں اس ملک کو انپڑوں نے نہیں برواد کیا پڑے لکھوں نے برواد کیا ہے پڑے لکھوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس ملک کے لوٹے رہے وہ دس نمریہ ڈاکو نہیں ہیں وہ بدماش نہیں ہیں اس ملک کے لوٹے رہے اس ملک کے لوٹے رہے بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں جن کے پاس الفاظ ہیں روشنی کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں میرے نبی کی صیرت کوئی نہیں بس میں اتنا ہی کہوں گا اگر اپنی زندگیوں کو مکمل کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کرو اللہ کے حبیب کو داخل کرو اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ پیاری سیرہ سورت زندگی کو لاؤ تو یہ جہان بھی آپ کو اور وہ جہان بھی آپ کا اس زندگی کو امانت سمجھو امانت سمجھو امانت سمجھو